یہاں اس وقت لاہور کے فقیر خانہ میوزیم میں ہیں یہ میوزیم سب سے پہلے انیس سو چار میں عوام کیلئے کولا گیا فقیر خانہ فیملی جو ہے یہ لاہور کی قدیم خاندان ہے جو یہاں پہ سب سے پہلے سترہ سو تیس میں آباد ہوا تھا تو یہ ہویلی اور یہ جو میوزیم ہے یہ اس فقیر خانہ فیملی کے پاس ہے اور یہ بڑی ایک تاریخی جگہ ہے اگر آپ لاہور میں انٹر ہوم بارٹی گیٹ سے تو وہاں سے چند قدموں کی جو باک ہے وہاں پر یہ میوزیم ہے اندرون شہر لاہور میں اور بڑی یہاں پہ نواد رات ہیں اب اس کو پاکستان کا سب سے بڑا تو نہیں لیکن ایک بڑا پرائیوٹ میوزیم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ جیسے مثال کے طور پر یہ آپ کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ وہ برتن ہیں جن میں بادشاہ جو تھے جب اگر وہ کھانا ٹیسٹ کرتے تھے کہ اگر اس میں زہر ملا دیا گیا ہوتا تھا تو یہ اپنا رنگ تبدیل کر لیتا تھا اسی طرح یہ جو کروکری آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی تقریباً کوئی سو سال پرانی ہے اور اتنی نازک ہے کہ آپ اس کو ہاتھ میں اٹھائیں تو اس کا وزن بھی آپ کو محسوس نہیں ہوتا اور اسی طرح یہاں پہ کندارہ آرٹ کے بھی آپ کو کچھ نمونے مل جائیں گے اور یہ بہت ہی ایک تاریخی اور نادر جگہ ہے اور یہ وہ بازار حکیمہ میں واقع ہے جہاں پہ اس حویلی میں علامہ اقبال بھی آیا کرتے تھے اور بڑی محفلے ان کے ساتھ یہاں پہ ہوا کرتی تھی یہ جناب پینٹنگ ہے شاہ جہان اور ممتاز محل کا منظر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ممتاز محل کا زنانہ جو بازار ہے اس کیلئے تجھائے گیا وہ دربار یہ اس کا نقشہ ہے یہ اریجنل رنگ ہے جی راجہ پورس کی جی الحمدللہ اور یہ بہت رہے ہیں یہ بہت رہے ہیں یہ خط کوفی میں قرآن پاک ہے جی یہ کتنا پرانا نسخہ ہوگا سات سوتیس ایڈی کا کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا اور یہ جو یہ خط ہے یہ کس نے اجاد کی حد ابنے نہیں یہ تو خط پرانا مغرب کی خط ہے جو کوفہ میں استعمال ہوتا تھا اور اسی میں پہلی دفعہ قرآن لکھا گیا تھا یہ سونے میں ہے جی قرآن تو پھر ہم شکر گزارے ہیں ابنے مخلہ کے جیتنا خوبصورت خط ہمیں بکشا یہ ایک اور منظر ہے جی فقیر خانہ میوزیم کا ابھی ہم آپ کو اس کا بیرونی منظر بھی دکھاتے ہیں یہ فقیر خانہ میوزیم کا بیرونی حصہ ہے اور یہ باہر جو بزار ہے ابھی ہم آپ کو اس کا بھی ایک منظر دکھائیں گے نہایت تاریخی حویلی ہے یہ کافی روایتی انداز میں روایتی اس کا طرز تعمیر ہے جو ٹپیکل ندرون شہر لہور کا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اوچھا فقیر خانہ کے پاس ایک اور گھر ہے یہ بھی فقیر خانہ خاندان کی ملکیت میں تھا کسی زمانے میں اور اس جگہ کے بارے میں وہ یہ گاوہ ہے کہ یہاں علامہ اقبال نے ستھڑے سے اشاری کا آواز دیا تھا مہر کے اب علامہ اقبال کا جو گھر ہے وہ جب گارمنٹ کالوج میں پڑھتے تھے تو وہ بھارٹی کیٹ کے پاس انہوں نے ایک مکان کرائے پر لیا تھا یہ وہ جگہ ہے اندرون شہر لہور کی اس میں اگر آپ پڑھا سا آگے کو واک کریں تو فقیر خانہ نیوزیم نظر آتا ہے اور اسی یہی جو سڑک ہے بازار ہے آگے یہ بھارٹی گیٹ پہ جا کے نکلتا ہے اور کسی زمانے میں یہ جو گھر تھا یہ فقیر مجمود دین کی ملکیت کہا جاتا ہے اس کے بارے میں اب تو خیر یہ بیچ دیا گیا ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسی کے آگے اگر آپ واک کریں تو وہ فقیر خانہ نیوزیم ہے جو ہم نے ابھی آپ کو دکھا رہا ہے